اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ کے مو سینئر جسٹس اجازل احسن نے بھی استیفہ دے دیا اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھی کیا ان سے استیفہ لیا گیا یا انہوں نے خود ہی استیفہ دے دیا اس پر اعتزاز احسن نے بڑا انکشاف کر دیا آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ تو بڑی گہر معمولی تھی بات ہے کہ وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے کیف جسٹس بننے جو اصلاح جس طرف کرنا چاہتے جانا چاہتے ان کے کورٹ کو عدالت کو آج کال وہ اس طرف لے جا سکتے تھے پر میں ایک ان سب باتوں کے ابھی تک جو سنی ہے ایک بات آپ نہ بھولیں اور نہ نظر سے اسے پوجل کریں کہ ایک ساب ایسے ہیں جن کی ہر بات مانی جا رہی ہے جو ابھی پہلون ملک سے حالی میں تشریف لائے ہیں واپس اور ان کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے اور ہر ان کی بات مانی جا رہی ہے اب وہ لیول پلائنگ فیلڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں ان کی قربانی دینا کیونکہ یہ مونٹرنگ جج سے جو کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بنایا تھا ان کو انہوں نے خود نہیں تھے اپنے آپ کو یا کسی ایکٹیو نے چوز نہیں تھا کیا اور وہ کیس بھی بنا جب تھا وہ پینامہ کا کیس اور وہ سارا جبکہ حکومت مسلم لیگ نواز کی اپنی تھی اور شاید خاتان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے جس وقت نواز شریف جیل میں تھے تو اب یہ ادھر سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس طرف سے کیا خوج ملتا ہے کیا شرائط تھی جو لندن جس کو نام نے آدھ لندن مہدہ کھا جا رہا ہے اس میں یہ بھی تو نہیں تھی کہیں کہ جو مجیس جج میں مونٹر کیا ان کو الیکشن کے دوران انہوں نے بٹھایا جائے کسی بھی معتبر ہوتے پر تو کوئی پھر قاضی صاحب کے ساتھ تو ان کا ایک اختراف رائے مسلسلی تلاہ آ رہا تھا پر قاضی صاحب نے تو اپنے کیس کو فائٹ کیا یہ اس میں ضرور ایک کشن کو دل کو لگی ہوگی کہ نقری صاحب جن کے لیے یہ سٹین لے رہے تھے بدائے جو سنا گیا ہے جو اخباروں میں بھی آیا میڈیا پہ بھی آیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ خود ہی استیفہ دے کے ایک کنارہ کش ہو گئے کہ میں ان الیگیشنز کو ان الزامات کو فیس کرنا نہیں چاہتا ہوں وہ ایک ضرور ان کو دجتہ لگا ہوگا پر لیکن اس کا دو تین جگہ اگر اس سوچ یا مجبوری یا خوش دلی سے یا جس طرح بھی کیف جسٹس کے عوضے آئندہ عوضے کو مسترد کرنا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس میں جہاں عدالت کے اندرونی سیاست بھی ہو سکتی ہے وہاں بیرونی سیاست بھی ہو سکتی ہے عدالت سے اور اس میں میں سمجھ چاہوں کہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ایک صاحب ہے اس پاکستان میں جو ان کو اس عوضے سے دستبردار ہوتے ہوئے بہت سب سے زیادہ مطمئن کسی قسم کا دباؤ تو ان کے اوپر ہوگا چاہے اپنی ذات میں سے برداشت نہ کر سکتے ہو اس صورتحال کو خواب ہو کوئی اور مجھا ہو عدالت ہو ان کے کلیگز یا ان کو ویسے انہوں نے سوچا ہو اور اپنے آپ سے سا کے ساتھ ہی فیصلہ کیا ہو ناظرین پہلے جسٹس مزاہی نکوی کو کرپشن کے الزامات میں پسا کر بلیک میل کر کے پریشرائز کر کے استیفہ دلوا دیا گیا اور اب جسٹس اجازل احسن کی باری آگئی انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی وہ تو آپ اتزاز احسن کی زبانی سن ہی چکے ہیں ناظرین یہ وہ مزد ججز ہیں جنہوں نے نوازشریف کی کرپشن اور جرائم کو بے نکاب کر کے رکھ دیا یہ وہ ججز ہیں جو نوازشریف کو رکھتے تھے جن سے نوازشریف کو در لگتا تھا یا پھر جنہوں نے نوازشریف کے جرائم پر فیصلہ دیا ان سب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ استیفہ دے دے چونکہ ناظرین آئندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جو ججز نوازشریف کو لگتا ہے کہ وہ اس پر کیسز بنا سکتے ہیں یا وہ ججز جو کانون و آئین کے مطابق فیصلہ دے سکتے ہیں انہیں انتقامی کاروائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں زبردستی پریشرائز کر کے استیفہ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ جو مجرم نوازشریف اس ملک پر مسلط ہو اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو وہ کوئی بھی غیر کانونی اور غیر آئینی کام کھول کر کر سکے جتنی مرضی چوری کرے کرپشن کرے اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو لہٰذا نوازشریف کے آرڈر پر جتنے بھی کانون و آئین پر عمل کرنے والے ججز ہیں ان کو پریشرائز کر کے بلیک میل کر کے استیفے دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ناظرین یہ سب لادلی نوازشریف کے آرڈر پر کیا جا رہا ہے جو کوئی بھی نوازشریف کے خلاف گیا ہے چاہے وہ کانون و آئین کے مطابق ہی کیوں نہ ہو نوازشریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو حضم نہیں ہوتا جو ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ